ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس اسے ابرار علی اور آپ کو نیرو ٹیک لیکچرز ہمیں دیکھیں گے 5 کنگڈم کلاسفیکشن اس سے پہلے ہم نے 2 کنگڈم 3 کنگڈم اور 4 کنگڈم کلاسفیکشن کو پڑھا ہے اگر آپ نے ہمارے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں ایک پلی لسٹ میں نے رکھا ہے آپ وہاں پر جا کر وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سو شروع کرتے ہیں 5 کنگڈم کلاسفیکشن سے سو 5 کنگڈم کلاسفیکشن رابرٹ ویڈیکر نے پیش کیا ہے 1969 میں جہاں پر رابرٹ ویڈیکر نے جو بھی آرگنیزمز تھے یعنی پہلے 4 کنگڈمز تھے تو ان سے ایک نیو کنگڈم بنایا گیا یعنی ٹوٹل 5 ہو گئے اور اس کا جو کلاسفیکشن ہے اس میں کچھ بیسز ہیں یعنی اس کے کلاسفیکشن کا جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ہے ایک ہے سیلیلر اسٹرکچر اور دوسرا جو ہے مارڈ آف نیوٹریشن سو پڑھتے ہیں کہ سیلیلر اسٹرکچر اور بارڈی آرگنیزشن کیا ہے سو سمپلی اگر ہم سیلیلر اسٹرکچر یعنی سیل کے اسٹرکچر کی بات کریں تو سیل کے دو ٹائپس ہوتے ہیں ایک جو ٹائپ ہے وہ ہے پروکیرٹک سیل اور دوسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے یوکیرٹک سیل یعنی جو بھی آرگنیزمز تھے ان کو اس نے پروکیرٹک اور یوکیرٹک سیل کے بنیاد پر سپرائٹ کیا اور اس کے بعد ہے بارڈی آرگنیزشن یعنی جو آرگنیزمز ہیں ان کی بارڈی کنسی ہے ایدھر وہ یونی سیلر ہیں یا وہ ملل سیلر ہیں سو جو پروکیرٹک آرگنیزم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یونی سیلر ہوتے ہیں سو لفظ اگر ہم یونی سیلر کی بات کریں یونی یعنی سنگل اور سیلولا یعنی سمپلی ایم کہہ سکتے ہیں سیلس تو ایسے آرگنیزم سے جن کی جو باڈی ہے وہ سنگل سیل پر آرگنائز ہو ان کو ہم یونی سیلولر کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ملٹی سیلولر ہے سمپلی لفظ ملٹی کی ہم اگر میننگ دیکھیں ملٹی یعنی مینی سیلولا یعنی سیلس یعنی ایسے آرگنیزم سے جن کی جو باڈی ہے وہ بہت سارے سیلس پر آرگنائزد ہو ان کو ہم ملٹی سیلولر کہتے ہیں سو یہاں پر دوسری بات ہے جو پروکیرٹک آرگنیزم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یونی سیلولر ہوتے ہیں جن میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتا ہے بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو یوکیرٹک آرگنیزم ہوتے ہیں وہ یونی سیلولر بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملٹی سیلولر بھی ہوتے ہیں جس لائک ہے ہم اگر امیبہ کے بات کریں تو وہ یونی سیلولر یوکیرٹک آرگنیزم ہے اور ملٹی سیلولر یوکیرٹک آرگنیزم کی بات کریں تو ہم اینیمل یا جو بھی آرگنیزم ہیں جو ملٹی سیلولر ہیں وہ یوکیرٹی ہیں اور اس کے بعد ہے موڈ آف نیوٹریشن یعنی جو آرگنیزم ہیں ان کی جو نیوٹریشن ہے وہ کس طرح کی ہے یعنی کیسے وہ اپنی نیوٹریشن حاصل کرتے ہیں سو آرگنیزم کے نیوٹریشن کی بات کریں تو اس میں بھی دو کٹیگریز ہیں ایک سمپلی جس کو ہم آٹو ٹراف کہتے ہیں اور جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس میں وہ ہے ہیٹی رو ٹراف سو یہاں پر بھی میں لفظ آٹو ٹراف کو ڈیفائنڈ کرنا چاہوں گا لفظ آٹو کی میننگ ہے سیلف اور اس کے بعد جو لفظ ہے ٹراف اس کی میننگ ہے فیڈنگ یعنی سیلف فیڈنگ ایسے آرگنیزم سے جو سیلف فیڈنگ کریں سو سمپلی یہاں پر ہم پلانٹس کی بات کریں گے کیونکہ جو پلانٹس ہیں وہ آٹو ٹراف ہیں وہ فوٹو سینٹسز کی ہیلپ سے گلوکوس مینیفیکچر کرتے ہیں اپنے باڈی کے اندر ٹھیک اور اس کے بعد جو ہے ہیٹی رو ٹراف ہے اور لفظ ہیٹی رو کی معنی دیکھیں تو اس میں ہے ہیٹی رو یعنی ڈیفرنٹ اور لفظ ٹرافوس کی میننگ ہے سیم یعنی فیڈنگ سو ایسے آرگنیزم سے جن کی جو فیڈنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو ہیٹی رو ٹراف آرگنیزمز ہوتے ہیں وہ آٹو ٹراف آرگنیزمز پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں یا دوسری ہیٹی رو ٹراف آرگنیزمز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں سو ان میں بھی دو کیٹیگریز رابرٹ ویٹیکر نے بنائی ہیں ایک ہے انجیسٹیو اور دوسرا ہے جہاں پر انجیسٹیو کی بات کریں یعنی ایسے آرگنیزمز سے جو ہیٹی رو ٹراف تو ہیں مگر انجیسٹیو ہیں یعنی سمپلی یہاں پر ہم کہیں کہ وہ انجیسٹیو کا پراسس پر فارم کرتے ہیں سو انجیسٹیو یعنی ٹیکنگ آف فوڈ انٹو در ماؤت دیٹس کال دی انجیسٹیو اور جو انجیسٹیو ہیٹی رو ٹراف ہوتے ہیں وہ اپنے باڈی کے اندر ہی جو فوڈ ہوتا ہے اس کو بریک کرتے ہیں اور اس کو سمپل فوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے انرڈی لیتے ہیں اور اگر ہم ابزارپٹیو ہیٹی رو ٹراف کی بات کریں تو یہ ایسے آرگنیزمز ہوتے ہیں جو اپنے جسم سے باہر انزائمز کو ریلیز کرتے ہیں سو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ انزائمز ایک کے ایسے کیمیکلز ہیں جو فوڈ وغیرہ کو بریک کرتے ہیں ہمارے جسم میں یا دوسرے جو بھی آرگنیزمز ہیں ان کے جسم میں بہت سارے انزائمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جسم سے باہر فوڈ کو بریک کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی فوڈ کو ایبزارپ کرتے ہیں اور ان کا جو ایگزمپل ہے وہ ہے فنجائے اب اس کے بعد جو ہے ایک چارٹ ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے رابرٹ وٹیکر نے کلاسیفیکشن دی ہے اوکے سو ہیرس دی فائیو کنگڈم کلاسیفیکشن سو سب سے پہلے کنگڈم مونیرہ کنگڈم مونیرہ میں اگر ہم مارڈ آف نیٹریشن کی بات کریں تو کچھ ایسے آرگنیزمز ہیں جو فوٹو سینسز پرفارم کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ ایبزارپشن کرتے ہیں یعنی سمپلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی بیکٹریہ ہیں جو فوٹو سینسز ایون پرفارم کرتے ہیں اور سائنو بیکٹریہ تو ہے ہی آٹو ٹراؤ اور کچھ ایسے ہیں جو ایبزارپشن کا عمل پرفارم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے کنگڈم پروٹسٹا کنگڈم پروٹسٹا میں اگر مارڈ آف نیٹریشن کی بات کریں تو اس میں جو ہے کچھ ایسے آرگنیزمز ہیں جو کہ ایبزارپشن پرفارم کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو فوٹو سینسز پرفارم کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو انجیشن کا عمل پرفارم کرتے ہیں اور ان میں جو ان کے ایگزمپلز ہیں وہ ہیں مایکروالجی مایکرو یعنی سمال الجی اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹوزوہ اور سلائی موڈز یہاں پر ہم ایک چینج دیکھیں کہ یہاں پر جو ملٹی سلنر الجی تھی وہ یہاں پر ابھی ڈسپلیس ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروٹوزوہ ہے جو کہ پہلے کنگڈم اینی ملیا میں موجود تھے وہ ابھی یہاں پر ٹرانسفر کیے گئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ایک نیو کنگڈم جو ہے کنگڈم فنجائے وہ بھی ایڈ کیا گیا ہے پریویس لی ہم نے دیکھا کہ جو فنجائے تھا وہ بھی کنگڈم پروٹیسٹا میں ایڈ ہوا تھا مگر رابرٹ ویٹیکر نے اس کو سیپریٹ کر کے اور ایک نیو کنگڈم ایڈ کیا فنجائے جو ہے وہ ایبزارپشن پرفارم کرتے ہیں اور ان کے اندر مایکرو فنجائے اور میکرو فنجائے رکھی گئی ہے اور اس کے بعد ہے کنگڈم پلانٹی سو کنگڈم پلانٹی کی اگر نیوٹریشن کی بات کریں تو وہ سبھی فوٹو سینسز پرفارم کرتے ہیں اور اس میں جو ہے جو آرگنیزم سے وہ ہے میکرو الگی برائیو فائٹس تیریڈو فائٹس جیمنو سپم اینڈ اینڈیو سپم سو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ رابرٹ ویٹیکر نے یہاں پر ایک مسٹیک کی ہے جو کہ اس نے میکرو الگی جو ہے وہ یعنی لارج میٹیسلر الگی جو ہے وہ کنگڈم پلانٹی میں رکھا ہے اس نے یہ کنسیڈر کیا کہ جو میکرو الگی ہے وہ پلانٹس ہیں پر ایکچولی وہ پلانٹس نہیں ہیں کیونکہ یہ جو الگی ہے وہ تھیلو فائٹس ہے یعنی اس میں جو باڈی سٹرکچر ہے وہ ہے تھیلس اور اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو پلانٹس ان سے بہت ڈیفرنٹ ہیں اور اس کے بعد ہے کنگڈم اینیملیا سو کنگڈم اینیملیا کی بات کریں تو یہ جو بھی اینیملز ہیں وہ انجیشن کا عمل پرفارم کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ہیں ان ورٹی بریٹس اور ورٹی بریٹس رکھے گئے جو ایک دوسرا گروپ تھا یعنی پروٹوز ہوا وہ یہاں پر موجود نہیں ہے وہ ابھی کنگڈم پروٹسٹا میں رکھا گیا ہے جو کہ رابرڈ ویٹیکر نے پلیس کیا سو دس واضی فائی کنگڈم کلاسیفیکشن گیون بائی رابرڈ ویٹیکر سب دس ویڈیو از بیٹی بات کرنے داری نخوشن اٹی نکڈم کلاسیفیکشن ڈیویییوییوییویم